اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے جی تو آج میں آپ کے لئے یہ خوبصورت سا نیک لائن کا ایک ڈیزائن لے کر آئی ہوں جو کہ آپ اپنے بچیوں کے کپڑوں پر بنا سکی ہیں اور یہ اید پر پہنوان بہت اچھا لگے گا تو دیزائن کو پورا سبینے کے لیے ویڈیو کوئن تک پورا دیکھئے گا چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو تو سب سے پہلے اس طرح کی ایک میں نے شیپ کٹنگ کر لیا پیسٹنگ پیپر پر اور اس کو ہم نے پیسٹ کر لینا اپنے شرٹ ہے اس پر فرنٹ سائٹ پر پیسٹ کر لینا اور اب ہم اس پر ترچھی لائنز ڈوا کریں گے اس کی جو میرمنٹ میں نے لیا وہ میں نے اپنی نیک کے ساپ سے لیا یہ بچی کا ہے میں بنا رہی ہوں تو میں نے اس لئے یہ چھوٹا لیا آپ اپنی جو نیک کے ساپ سے جتنا آپ کو یہ لمبا یا جتنا چھوڑا ڈیزائن چاہیے تو اسے ساپ سے اس کی مئرمنٹ لیجئے گا تو یہ وان انچ پہ ہم نے اس کی لائنز جو ہے ساری لگاتے جانا ہے میرے سکیل کی جو ویرد تھی وہ وان انچ تھی تو اس لئے میں نے اس کی جتنی لائنز لگا لیے اور یہ اس طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے وان انچ پہ لگاتے جانا ہے تو یہ ہمارے پاس سکیئر باکس اس طرح سے بن جائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسانتا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جو تو یہ دیکھیں میں نے وان انچ پہ مارکنگ کر کے اس طرح سے ہاف سرکل ڈراؤ کر لیے تو یہ ہے اس لئے ہم نے مارکنگ کیا کہ یہ بلکل ایک جیسے ہمارے جو ہیں یہ ڈیزائن بنیں تو اس لئے ہم نے یہ ساری جو ہے وان انچ پہ مارک کر کے پھر ہم نے اس کو اس طرح سے ملاتے جانا ہے یہ ہاف سرکل سے بناتے نہیں ہمیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے بن گیا ہے یہ ہم نے سارا جس سکیچتہ اپنا ڈراؤ کر لیا ہے تو یہ میں نے تلہ تریڈ لیا ہے اس کے میں نے چار دھاگے کر کے پھر اس کو بابر میں بھرایا یعنی اس کو میں نے کافی موٹا کر لیا ہے تو اس کو بابر میں بھر کے یہ والا جو پیچ ہوتا ہے بابر کا یہ اپنے اچھے سے لوس کر لینا ہے تاکہ ایزی لی ہمارا جو دھاگائے کھچکے نہ آئیں اور یہ تلے کے ساتھ میچنگ کا تھریڈ جو تھا ہم نے اوپر بھر لیا ہے اب یہ سب سے پہلے جو ہم نے سائیڈ پر جو ڈیزائن بنائے ہوا تھا ہم اس کے اوپر آوٹ لائن کر لیں گے جو ہم نے سرکل سے بنائے ہوئے تھے تو یہاں پہ اپنے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ مشین کو اپنے تیز نہیں چلانا بہت آہستہ چلانا ہے کیونکہ یہ جو تلہ ہوتا ہے یہ بہت مشکل سے چلتا ہے پہلے ہی اگر مشین تیز چلائیں گے تو بار بار دھاگا ٹوٹے گا تو وہ ڈیزائن بلکل صحیح نہیں بنے گا صفائی سے نہیں بنے گا تو اب ہم اس کے جو ہمارا بن گیا اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک سیدھی سلائل لگا لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بن گیا اب ہم اس کے اندر جو ہم نے راکی تھے ہم اس کے اوپر اوپر سلائل لگا دیں گے اس ساری نائنس کے اوپر اپنے اسی طریقے سے بس لائل لگا دیں گے اور بس اس بات کا اپنے دھیان رکھنے کے دھاگ آپ کا بار بار ٹوٹے نہیں اور نسفائی نہیں آئے گی دیفینیٹلی تو اپنے اس بات کا دھیان رکھنے بہت احتیاط سے آپ نے اس کو لگاتے جانا ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ سارا ڈیزائن ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے باقی کا جو کام ہے ہم سوی دھاگے سے کریں گے تو اب ہم اس میں جو نیک کے کٹنگ کر لیں گے جتنی آپ کو نیک لائن چاہیے آپ اس حساب سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور پھر ہم اس کا پہلے گالا ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کی نیک لائن کی کٹنگ کر لیا یہ پہلے ہی پیسٹنگ پیپر لگایا تو میں مجید پیسٹنگ پیپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ میں نے ریپ کپڑا لے لیا ہے اس کو اس طرح سے رکھ کے میں اس پہ سلائی لگا دوں گے یہ جو پائپیگ ہم نے اندر کی طرف مورنی ہوتی ہے گلے پہ تو اس کا اپنے یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ اپنے کھینچ کی نہیں لگانی ہے اس کو اپنے بلکل لوس لوس کر کے پھر ساتھ ساتھ لگاتے جانا ہے اگر کھینچ کے لگائیں گے تو پھر گلے کی صفائی نہیں آئے گی جس طرح گلے کی بیک پہ بھی ہم اس طرح لگاتے ہیں تو آپ کھینچ کے مت لگایا کریں یہ ہم نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے اس کے لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہ جو ہماری پائپنگ تھی پائپنگ کے اوپر ہم نے ٹاپ سٹیچ لگا دینا ہے اور اب ہم نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگا دینا ہے تاکہ یہ ایزی لیے اچھے سے فولڈ ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس طرح اس کو فولڈ کر لینا ہے نیچے کی سائٹ پہ اور اس کے اوپر بھی ہم نے ایک دفعہ ٹاپ سٹیچ لگا دینا ہے اس سے ایک تو اچھے سے سفائی بھی آ جائے گی اور کافی مضبوط بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح بلکل اس کے کنارے کنارے پر رکھ کے آپ نے سٹیچ کرتے جانے ہیں یہ تو یہ دیکھیں ہمارے جو کلہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو پہلے تھوڑا سا کام کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس پہ گوٹا پتی لگائی ہے یہ ایک اور تین اس طرح میں لگائی ہے تین ایک تین ایک کر کے اور یہ جو اس کے سینٹر میں یہ جو کراس جہاں پہ بھی کراس ہو رہے ہیں وہاں پہ ہم نے چار چار موتی اس طریقے سے لگاتے جانا ہے ایک موتی اور ستارہ لگا کے ہم نے اس طرح سے چاروں سائٹس پہ اس کے لگا دینا ہے یہاں پہ آپ بلکل اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں آپ گوٹا پتی سائٹ پہ لگانا چاہتی ہیں نہیں لگانا چاہتی ہیں پھر آپ کچھ اور طریقے سے لگانا چاہتی ہیں آپ اس کے اندر کوئی اور ڈیزائن بنانا چاہتی ہیں تو بلکل ٹوٹلی آپ اپنی حساب سے کسٹمائز اس کو کر سکتے ہیں یہ تو یہ اس طرح سے ہم نے یہ سارے اس کو بھر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس سارا ریڈی ہو گیا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ اس طرح کا کپڑے پہنے میں بہت اچھے لگتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے گا اور کومنٹر کے ضرور بتائے گا اپنا بہت بہت خیار رکے گئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ